حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کو اب ٹھیک تیرہ سب بیاسی ساتھ گزر چکی ہے اور ان تمام برسوں میں سب سے اہم سوال جو سب کی ذہنوں کو ملجھائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا صرف ایک یا دو اسباب کے پیش نظر کسی بھی تاریخی واقعے کا ترزیہ و تحلیل کرنا مناسب نہیں ہے لہٰذا اس سوال کے مختلف جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر بعض کا خیال یہ ہے کہ کربلا کے قیام کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام یزید جیسے بدعنمان حکمران کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے یا مثلاً بعض لوگ اس احتجاجی تحریک کی وجہ ان بارہ ہزار خطوط کو سمجھتے ہیں جو گھوپے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو لکھ کر حکومت سمالنے کی درخواست کی تھی جبکہ یہ جوابات آپ کے قیام کی بعض وجوہات تو ہو سکتی ہیں لیکن شاید ان میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں امام حسین علیہ السلام کے اپنے الفاظ کی طرح متدکار ثابت نہیں ہو سکتے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھے گئے خط میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں بغاوت کرنے یا تفریح اور عشرت یا کسی پر ظلم کرنے کی غلط سے قیام نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا مقصد اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنا ہے ان جنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے معاشرے کے خاطر اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنی جان قربان کی وہ معاشرہ جو چند سال پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائیوں کی بنا پر سعادت کی راہ پر کامزن تھا لیکن بغ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس راستے سے دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا اور ہر چیز کو فراموش کرتا رہا